مدینہ منور پہنچ گئے گھوان فیصل بن سلمان نے پرتپاگ استقبال کیا پاکستانی صفیر احمد فاروق سفارت خانے اور جدہ کامسل جنرل کے دیگر آلاف سران بھی موجود تھے نگران وزیراعظم کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری درود و سلام پیش نوافل ادا کیے عمرے کے اداگی کے لیے آج مکہ روانہ ہوں گے انوارل حقا کر لندن میں دو روزہ قیام کے بعد سعودی عرب پہنچے ہیں پاکستان میں سلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی بدترین معاشر بہران پیدا ہوا عالمی برادرین اقصانات کے ازالے کے لیے تعاون کرے عالمی مالیاتی دارے ترقی پرزیر ممالک کی مدد کریں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گتریز سلاب سے سندھ میں زیادہ تباہی ہوئی سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر امداد کی یقین دہانی کرائے گئی عالمی برادری کو اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے مستقل مندوب منیر اکرم کا اجلاس سے خطاب ملک میں عام انتخابات الیکشن کمیشن کی تگاریوں میں تیزی ابتدائی حلقہ بندیوں کی ریپورٹ شائع کر دی گئی آج سے اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے الیکشن کمیشن چوبیس نومبر تک اعتراضات پر فیصلے کرے گا قومی اسمبلی کے نشستیں دو سو بہتر سے کم ہو کر دو سو چھاسٹ رہ گئیں پچیس میں آئینی تربیم کے بعد فاتح سے قومی اسمبلی کی چھے نشستیں کم ہوئی تھی کراچی میں قومی اسمبلی کی ایک اور سندھ اسمبلی کی تین نشستوں کا اضافہ ملک بھر میں قومی اسمبلی کا حلقہ آسطن سوا نو لاکھ ووٹرز پر مشتمل ہے خیبر پختنخواہ سمبلی کا حلقہ آسطن ساڑھے تین لاکھ بلوچستان کا دو لاکھ وانمے ہزار ووٹرز پر مشتمل ہے ای سی پی کی ریپورٹ آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دورہ پیشاوار سبائی پیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی سمگلنگ، زخیرہ اندوزی اور بنشیات کی سمگلنگ کے خلاف اقدامات پر بریفنگ اجلاس میں مجموعی سیکیوٹی صورتحار پر بھی تفصیلی بریفنگ ملکی ترقی و استحکام اور امن کے لیے ایک دوسرے قصہ تعاون کو بڑھانا ہوگا ملکی امن اور خوشحالی کے لیے اپنی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا ہوگا پاک فاج صوبے کی معاشری ترقی کے رفتار کو بڑھانے میں تعاون جاری رکھے گی آرمی چیف ریاستی ادار عوام کے جانو مال کے تحفظ کے لیے متحد ہیں اپیکس کمیٹی کے آیادہ سپاہ سالار کی خواتین سمپوزیو میں بھی شرکت ملکی ترقی میں خواتین کا کردار نہائی تہمیت کا حامل ہے جنرل آسیم مندیر کا خطاب آرمی چیف نے خواتین کی حاصلہ افضائی بھی کی حکومت نے کراچی والوں پر بجلی گرادی نیپرا نے کے الیکٹرکس آریفین کے لیے بجلی چار روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اضافہ سماحی ایڈجسمنٹ کی بات میں کیا گیا اضافی وصولیاں اکتوبر اور نومبر کی بلو میں کی جائیں گی وفاق کی حکومت کے نوٹیفیکشن کے بعد اضافے کا اطلاق ہوگا ڈسکوز کے لیے بجلی ایک روپے ایڈجسمنٹ کی بات میں اضافے کے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ویسٹرن انجیکشن سے انفیکشن ثابت بنائی سکینڈل پر پنجاب حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ تگیار گرفتہ ملزمان ذمہ دار خرار پروفیسر اصد اسلم نے امتدائی ریپورٹ پنجاب حکومت کو جمع کرا دی ڈرگ ٹیسٹنگ لی باٹری کی ریپورٹ آنا باقی پنجاب حکومت کا دونوں ریپورٹس کو اکٹھے پبلک کرنے کا فیصلہ سرور کائنات سے اصحار عقیدت ہر سو درود و سلام کی صدائیں بلند ملک بھر میں جشنین ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تگیاریاں اروج پر آشکاندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں اور گلیوں کو سجا دیا خصوصی سمائکاری سہولت کامسل کی اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ملک میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے میکرو اکنومک استحقام سے متعلق وزارتوں کی پیشرفت کا جائزہ کاروباری رکامتوں کو دور کرنے سمائکاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے سے متعلق منصوبے پیش سبگلنگ، زخیرہ اندوزی، بلیک ماکیٹ سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقوں کا بھی جائزہ کمیٹی کا پائیدار اقتصادی بحالی کے لیے مختصر، درمیانی اور طبیل المدتی اقدامات کی سفارش